اعوذ باللہ منہ شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین زیبقار یہ ایک آشانہ بصیرت آوڈیو بک سیشن ہے اور ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش اسمت جس کے رائٹر ہے علامہ سید زیشان حیدر جوادی یقینا جس طرح مجھے انتظار تھا اس چھٹی آوڈیو کو ریکارڈ کرنے کا اسی طرح آپ کو بھی انتظار ہوگا اس آوڈیو کو سننے کا کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب میں اور آپ اپنے بہترین ساتھی اپنے بہترین دوست مستند کتاب کو پڑھتے ہیں اور اکیلے نہیں پڑھتے ہم سب ملکے پڑھتے ہیں اور یہ کتاب ہمیں چہرد معصومین کے حوالے سے بہت سارے تاریخی باقیات اور علم سے نواز رہی ہے اور ہم اس وقت بہت خوش ہیں کہ ہم بہت کچھ جان رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا ہمارے معصومین علیہ السلام کے حوالے سے کیا کیا انفارمیشنز تھیں تو آئیے ہم کتاب کو پڑھنے کی طرف چلتے ہیں ہم نے کل تک جو پڑھا تھا جہاں پہ ہم نے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہم کر رہے تھے اور اس کتاب میں اور ہم نے جو لاز پڑھا تھا بلال بن ریح کے حوالے سے پڑھا تھا آئیے آگے چلتے ہیں اب جو ہم اگلے صحابی کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے ان کا نام ہے جابر بن عبداللال انساری اصحاب بدر میں شمار ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے امام باقر تک سلام پہنچایا تھا اکثر غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور صفین میں امیر المومنین کی رکاب میں رہے مدینہ کی گلیوں میں اس حدیث مبارک کا اعلان کرتے رہتے تھے کہ علی خیر البشر من آبا فقد و کفرا یعنی علی خیر البشر ہیں جو اس کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے نیز یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو محبت علی علیہ السلام کے ذریعے آزماؤ اور انکار کر دیں تو ان کی ماں کے کردار کا جائزہ لو سن سیونٹی ایٹ اٹھتر ہجری میں نوے سال سے زیادہ کی عمر میں انتقال فرمایا اور یہ مدینہ کے آخری صحابی تھے جنہوں نے سب سے آخر میں دار دنیا سے رہلت کی آئیے اگلے صحابی کے بارے میں پڑھتے ہیں حزیفہ بن یمان الانسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کے مخلص حساب میں شمار ہوتے تھے جنگ اہد میں اپنے والد اور بھائی کے ساتھ شریک ہوئے اور ان کے والد وہیں شہید ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتا دیئے تھے لہٰذا جن جس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے لوگ اس کے منافق ہونے کا فیصلہ کر لیتے تھے جناب السلمان کے بعد مدائن کے والی قرار پائے اور جنگ جمل سے پہلے ہی انتقال کر گئے حزیفہ کا شمار ان سات افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے صدیقہ طاہرہ کی نمازی جنازہ میں شرکت کی ہے یہاں تک حزیفہ بن یمان کے بارے میں معلومات تھیں آئیے سے آگے چلتے ہیں اگلے صحابی ہیں ابو ایوب انساری خالد بن زید نام تھا بدر اور دیگر مارکوں میں شریک رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین کے ساتھ جمل اور صفین اور نہروان میں شرکت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد انہی کے مکان میں قیام فرمایا تھا اور انہوں نے بہترین خدمات انجام دی تھی صفین میں معاویہ کی خیمے پر حملہ کر دیا تھا لیکن وہ فرار ہو گیا اس کے بعد معاویہ کی طرف سے مترفہ بن منصور نے حضرت علی علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کیا تو ابو ایوب نے ایسا وار کیا کہ سر کٹ گیا لیکن ظالم پشت فرس پر باقی رہا یہاں تک کہ جب گھوڑے نے سکندری کھائی تو سر الگ دکھائی دیا اور جسم الگ معاویہ ہی کے زمانے میں روم کی جنگ میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں انتقال فرمایا وقت آخر وسیعت کی کہ میدان کارزار ہی میں دفن کیا جائے چنانچہ استمبول کے قریب دفن کیے گئے لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد رومیوں نے قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ اسے حضرت ابو عیوب کی کرامت قرار دے کر اس ارادے سے باز آگئے اور ان کی قبر مرجع خلائق بن گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب میں ایک مرد سالے کے خستنتنیا کے قریب دفن ہونے کی خبر دی اگلے صحابی کے بارے میں ہیں جن کا نام ہے حزیما بن ثابت انساری آئیے پڑھتے ہیں جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو آدمیوں کے برابر قرار دیا تھا اس لئے انہیں زش شہادتین کہا جاتا تھا بدر اور دیگر مارکوں میں شرکت کی ہے اور اس کے بعد مولا کائنات کی رکاب میں رہے یہاں تک کہ صفین میں امار یاسر کی شہادت کے بعد فوج دشمن پر زبردست حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں شہید کر دیئے گئے امیر المومنین علیہ السلام نے زندگی کے آخری دور کے خدبے میں جن اصحاب کو یاد فرمایا تھا ان میں امار ابن التہیان اور زش شہادتین کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے آئیے آگے چلتے ہیں اگلے صحابی کا نام ہے زید بن حارسہ بن شراحیل القلبی حکیم بن حضام نے بازار راکاز سے جناب خدیجہ کے لئے خریدا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا حارسہ آزاد کرانے کے لئے آیا تو ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور رسول اکرم کی غلامی کو آزادی پر ترجی دی جس پر حارسہ نے اپنی ولدیت سے خارج کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا فرزند قرار دے دیا اور پھر اسی رشتے کی بہن زینب بنت حبش سے عقد بھی کر دیا جناب جعفر تیار کے ساتھ جنگ موتہ میں بحیثیت علمدار لشکر شرکت بحیثیت علمدار لشکر شرکت کی اور وہیں شہید ہو گئے آپ کے فرزند کا نام اسامہ تھا اسی لئے آپ کو ابو اسامہ کہتے ہیں یہاں تک ان صحابی کے حوالے سے زید بن حارسہ کے ہم نے بارے میں پڑھ لیا آئیے اس سے آگے چلتے ہیں اگلے صحابی کے نام کی ہیڈنگ تھوڑی سی مشکل اور لمبی ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو بہتر پڑھ سکوں لیکن اگر کہیں غلطی ہو جائے تو میں اللہ تعالی سے معافی مانگ لیتی ہوں پہلے سے کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ کتابیں ہیں جن میں تھوڑی بہت بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ہمیں چاہیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے بلکل ٹھیک پڑھیں لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں یا بعض نام ایسے ہوتے ہیں یا بعض جگہوں کے نام تھوڑی سے مشکل ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور یہ مجھے بھی پتا ہے چلیے ہم کوشش کرتے ہیں اچھا اگلا نام ہے یہ جو مجھے مشکل لگ رہا ہے لیکن میں پڑھتی ہوں سعید بن عبادہ بن دولیم بن حارسل خزرجی الانساری یہ جی نام پورا ہو گیا آگے چلتے ہیں بیعت اغبہ اور جنگ بدر میں شرکت کی ہے فتح مکہ کے موقع پر انسار کا پرچم انہیں انہی کے ہاتھوں میں تھا باپ دادہ سے عرب کے مشہور سخی افراد میں شمار ہوتا تھا سقیفہ کے موقع پر انسار نے انہی کو امیر بنانا چاہا تھا لیکن اتنا ہنگامہ ہوا کہ غریب پامال ہوتے ہوتے بچے اور عمر نے ان کے قتل کا حکم دے دیا جس پر ان کے فرزند قیس نے عمر کا گریبان پکڑ لیا اور ساتھ زندہ واپس آگئے لیکن بیعت ابو بکر سے برابر انکار کرتے رہے یہاں تک کہ عمر کے دور خلافت میں شام چلے گئے اور وہیں برابر برابر ہر ہفتہ اپنے قبائل سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سرکاری ایجنٹوں نے راستے میں تیر مار کر شہید کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ انہیں جنات نے قتل کر دیا یہاں پر ان کے بارے میں گفتگو ختم ہوئی ہوئی ہے اس سے آگے ابو جدانہ انساری کے بارے میں لکھایا یہ پڑھتے ہیں بزرگ اور بہادورہ صاحب میں شمار ہوتے ہیں ان کا حضر حضر مشہور ہے جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور جب مسیلیما قذاب کے ساتھیوں نے حدیقت الرحمان میں پناہ لی تو مقصوص فنی طریقے سے باغ میں داخل ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو تحت دیکھ کر دیا یہاں تک کہ خود بھی شہید کر دی گئے اور بروایت جنگ سفین تک زندہ رہے اور امیر المومنین کے ساتھ شریکت المار کا رہے بہرحال زہرِ کوفہ سے جن ستائیس افراد کے اصحاب امامِ اصر میں ہونے کا تذکرہ ہے ان میں ابو جدانہ کا نام بھی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے سختری نوقات میں رسولِ اکرم کا ساتھ دیا ہے جب صحابہ کی اکثریت ساتھ چھوڑ کر چل گئی تھی آئیے آگے چلتے ہیں اگلے صحابی ہیں جن کا نام ہے امار بن یاسر تو ان کے بارے میں لکھا ہے کچھ اس طرح سے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین صحابی اور مولاِ کائنات کے فدائیوں میں تھے بنی مخزوم کے حلیف تھے اور ابول یقزان کنیت تھی باپ کا نام یاسر اور ماں کا نام سمیہ تھا ابتدائی دور میں اسلام لائے اور اسلام کی خاطر بے حد مسائل کا سامنا کیا یہاں تک کہ کفار ان تمام حضرات کو دوپہر کے وقت گرم ریت پر لٹا دیا کرتے تھے اور اسلام سے انحراف کی دعوت دیا کرتے تھے لیکن ان حضرات نے استقامت و استقلال کا مظاہرہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل یاسر کو جنت کی بشارت دی ماں باپ انہی عذیتوں کی تاب نہ لاکر دنیا سے رخصت ہو گئے اور امار نے مجبوراں کفار کی مرضی کے مطابق الفاظ زبان پر جاری کر دیئے جس کی بنا پر آیت تقیع نازل ہو گئی اور پروردگار عالم نے ان کے ایمان اور اتمنان قلب کا اعلان فرما دیا جناب امار کی والدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی امار کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگ ہوئی تھی کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور زندگی کی آخری غزہ کا قاسع شیر ہوگی چنانچہ نو سفر سن سنتس تھرٹی سیون کو ہجری کو جنگ سفین میں نوے سال کی عمر میں شہید کیے گئے اور آخری وقت میں قاسع شیر نوش فرما کر سرکار دو عالم کی پیشنگ ہوئی کا حوالہ دیا اور جان راہ خدا میں قربان کر کے باغی گروہ کا راز فاش کر دیا اگلے صحابی کا نام ہے مالک بن نویرل ہنفیل یربوی سرکار دو عالم کے مخلص ترین اصحاب میں تھے اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم لوگوں کو ایمان کی تعلیم دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو نماز قائم کرو روزہ رکھو زکاة ادا کرو حج بیت اللہ بجا لاؤ اور میرے وسیع علی بن ابی طالب سے محبت رکھو اس کے علاوہ محرمات سے پریز کرنا بھی ضروری ہے حضرت نے اس ارشاد کے بعد مالک کے بزم سے باہر آئے نہیں حضرت کے اس ارشاد کے بعد مالک بزم سے باہر آئے تو نہایت ہے مسرد کے عالم میں اعلان کر رہے تھے کہ میں نے ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ جو اہل جنت میں اسے کسی شخص کو دیکھنا چاہے وہ مالک کو دیکھے چنانچہ بعض لوگوں نے مالک کا تاقب کیا اور ان سے اس استغفار کی خواہش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اہل جنت میں قرار دیا ہے تو مالک نے کہا کہ خدا تمہیں نیک ہدایت دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر میرے پاس استغفار کے لئے آئے ہو جبکہ وہ مالک و مختار جنت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ آئے اور ابو بکر کو ممبر پر دیکھا تو ٹوک دیا کہ علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے انہوں نے حکم دے دیا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے اور خالد بن ولید اور قنفز جیسے افراد نے مار کر باہر نکال دیا مالک نے تیہ کر لیا کہ ابو بکر کو مال زکاة نہ دیں گے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں مرتد قرار دے دیا گیا اور خالد بن ولید کے ذریعے انہیں اور ان کی قوم کو تہہ تیہ کر دیا گیا خالد نے تمام عورتوں کو قیدی بنا لیا اور مالک کی زوجہ سے اسی شب ہم بستری بھی کی جس کے تفیل میں صحف اللہ کا لقب حاصل کر لیا اور یہ تیہ پا گیا کہ یہ شمشیر برہنہ غلاف میں نہیں رکھی جا سکتی یہاں تک یہ گفتبو ختم ہوتی ہے اور اس سے آگے چلتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور یہ ٹاپک ہے حیات مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازی خطوط ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی میراج ہی میراج ہے واہ سبحان اللہ یوں تو سرکار دو عالم کی حیات تیبہ کے حالات و اتوار کا قیاس دوسرے بنین و انسان کے آدات و اتوار پر کیا جائے تو سرکار کا ہر عمل ایک امتیازی صفت کا حامل ہوگا اور آپ کی زندگی میں کھانے پینے اور سونے جاگنے سے لے کر تبلیغ اسلام اور قرآن تک ہر نقطہ قابل توجہ اور جازب نظر ہوگا لیکن خصوصیت کے ساتھ مالک کے کائنات نے آپ کو چند ایسے خصوصیات کا حامل بنایا ہے جن میں آپ کا قیاس انبیاء و مرسلین اور شہداء و صدیقین پر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور انہی خصوصیات و امتیازات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر قصے راہبر کار ساختند کے اصول کے مطابق رب العالمین نے آپ کو کائنات کے عظیم ترین مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا اور ایسے مقصد کی تکمیل کے لیے باستو ارسال باستو ارسال کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان تمام اسلحوں سے مسلح کر کے بھیجا جائے جو علمی یا عملی میدان میں دفاع دین و مذہب کے لیے ضروری ہوں اور ان تمام فضائل و کمالات سے مزین کر دیا جائے جن کے بغیر شخصیت کا اطراف اور کمالات سے استفادہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور شخصیت ہزار شکوک و شبہات کا حدف بن جاتی ہے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیازی نشانات کی دو قسمیں ہیں بعض کا تعلق آپ کی ذات اقتص اور اس کے کردار و اتوار اور افتار و گفتار سے ہے اور بعض کا تعلق آپ کے وجود مقدس اور اس کے ماحول یا اضافی حالات سے ہے جو شخصیت کے عملی امتیاز کا نتیجہ نہیں ہے لیکن شخصیت کی عظمت کا ذریعہ ضرور ہے اور ان سے کمالات کی جامعیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کسی ایک شخص میں آپ کے جملہ امتیازات کا جمع کر دینا تقریباً ناممکنات میں سے ہے اور پھر جس نے اپنی زندگی میں چار ہزار چار سو چوالیس لسنرز یہاں پہ یہ چار کن عدد چار دفعہ لکھا ہے فور تھاؤزن فور ہنڈرین فورٹی فور موجزات پیش کیے ہوں اور ہزاروں خارق عادات و امور کا مظاہرہ کیا ہو اس کے امتیازات کی فیرست کے لیے بھی مفصل کتاب کی ضرورت ہے تشریح و توضیح کا مرحلہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے زیل میں صرف چند امتیازات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ ایک اجمالی خاکہ نظر میں آ جائے اور تفصیلات و تشریحات کے بارے میں غور کرنا یا لکھنا پڑھنا آسان ہو جائے اب اگلا ٹاپک ہے جو ہائلائٹ کیا ہے جو انوان ہے ولادت سامین ہم یہ جو اب آگے یہ چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسے پچھلے والے ہم نے آوڈیو میں بھی پڑھی ہیں لیکن وہ مختلف طور سے انداز میں لیکن رائٹر نے اس کو کچھ مختلف انداز سے ریپیٹ کیا ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی لیکن ظاہر ہے ہم نے ہر صفحے کو کبغور جائزہ لینا ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں بلادت مشہور و معروف بات ہے کہ سرکار دو عالم کی بلادت با سعادت سترہ ربیل اول سن ایک عام الفیل میں ہوئی ہے اور عام الفیل اسلامی تاریخ میں اس سال کو کہا جاتا ہے جب ابراہت الاشرم نے خانہ کعبہ کو منحدم کر کے اپنے خود ساقتہ قبلہ و کعبہ کو واقعی کعبہ بنانے کا حد کر لیا تھا اور اس عظیم کام کے لیے ایک سپر پاور ہاتھیوں کے لشکر کا بھی انتظام کر لیا تھا جس کی عبت کا یہ عالم تھا کہ اہل مکہ کے گھر اہل مکہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور خانہ خدا کا جوار بھی انہی وحشت و دہشت سے محفوظ نہ رکھ سکا صرف ایک حضرت عبد المطلب رضی اللہ رسول اکرم کے جدے بزرگوار تھے جنہوں نے ان سنگین ترین صورتحال میں بھی خانہ کعبہ کا دفاع کیا اور بھاگنے کے بجائے ابراہ کے سامنے پہنچ گئے ابراہ ان کی اس جڑت و حمت اور عظم و خوصلے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور مسالحت کی پولیسی پر اتر آیا عبد المطلب کا اترام کیا اور انہیں عزت کے ساتھ بٹھاتے ہوئے آنے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لشکر والوں نے میرے اونٹ پکڑ لئے ہیں میں ان کا مطالبہ کرنے آیا ہوں یہ واقعہ یاد ہے نا لسنرز ہم نے پڑھا تھا چلیے ہم پڑھ رہے ہیں عبد المطلب کے مقابلے کا انداز اتنا عجیب و غریب تھا کہ ابراہ نے کھبرا کر اس حقیقت کو زبان پر جاری کر دیا جس کے بغیر عبد المطلب کا استدلال آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اس نے کہا مجھے سخت حیرت ہے کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہیں اور جس گھر کے متولی اور محافظ ہو اس کی فکر نہیں ہے عبد المطلب نے نہایت سکون اور اتمنان کے ساتھ فرمایا بلکہ چیلنج کیا کہ جس طرح میں ان اونٹوں کا مالک ہوں اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے جو اسے بچا لے گا اور اسی طرح ایک بہترین مبلغ کی حیثیت سے ابراہ کو عظمت الہی کی طرف بھی متوجہ کیا اور انجام کار سے بھی آگاہ کیا جو ہر مبلغ کا سریح طریقے کار ہونا چاہیے کہ قوم کو ابتداء اور انتہا مبدداء مات سے باخبر رکھے کہ باقی مسائل خود بخودحل ہو جائیں گے ابراہ اس نکتے کو ناچ سمجھ سکا اور بالاخر حملے کا قصد کر لیا رب العزت نے اس قدر سپر پاور کے مقابلے میں ایک عبابیل کا لشکر بھیج دیا جس نے ابراہ کے سارے لشکر کا خاتپہ کر دیا اور اس کا اعلان اس انداز سے کیا اچھا لسنر اب یہ جو اعلان کے آگے یہ پانچ پوائنٹ ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے پڑھتی جاؤں گی آپ سنتے جائیے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایک غیبی لشکر بھی رہتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے ہم سپر پاور کا مقابلہ لشکروں سے نہیں بلکہ کنکریوں سے کیا کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا کام آخری مرحلے تک اتمام حجت ہوتا ہے اور اس کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے بھیجے ہوئے بابیل اور پرندے بھی خطاکار نہیں ہو سکتے ہیں کہ کسی بے گناہ پر کنکر پھینک کر چلے جائیں اور پانچ مار آخری پوائنٹ ہے کہ ہمارے مخلصین کا فرض ہے کہ ہماری امداد پر اعتماد رکھیں اور فرار کے بجائے مقابلے کا راستہ اختیار کریں تاریخ عرب میں اس واقعے کو واقعے اصحاب الفیل اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ خانہ خدا پر وارد ہونے والے لمحاتی مسائب نے سال کو عام الفیل بنا دیا جس طرح کہ اسلام میں وفات خضر ختیجہ اور حضرت ابو طالب سے مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارد ہونے والے صدمے نے اس سال کو عام الحزن بنا دیا اور تاریخ میں ایک مثال قائم ہو گئی کہ محدود مدت کا غم پورے سال کو عام الحزن بنا سکتا ہے اگر غم اسی قدر اہمیت کا حامل ہو دس پانچ دن کے ایام غم بن جانے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے عام الفیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ اب کسی لشکر ابابیل کی ضرورت نہیں ہے اب خانہ خدا کا مستقل محافظہ رہا ہے جس طرح کہ علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد عرب کو کسی میار الولد کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی اور بھی اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جس طرح تم نے کل دیکھ لیا ہے کہ خدا کا بھیجاوہ مختصر پرندہ بھی غلطی نہیں کر سکتا ہے ویسے ہی آج بھی اندازہ کر لینا کہ اسے بھی میں ہی بھیج رہا ہوں لہٰذا اس کی زندگی میں بھی کسی خطہ کا امکان نہیں ہے اور اس کی زندگی میں بھی خطہ کا احتمال دینا اب رہا پرستی سے خدا پرستی نہیں ہے اسلام میں واقعات کے تعرف میں آم الفیل کا استعمال دو مقامات پر ہوتا ہے ولادت سرکار دوالم اور ولادت مولا کائنات علیہ السلام سن تیس آم الفیل اور یہ بات اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں خدای نمائندے ہیں اور دونوں کے کردار کا خدا زامن ہے اور دونوں کے آنے کے بعد دین خدا اور خانہ خدا کو کسی غیبی لشکر کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے رب العالمین نے اس واقع کا حوالہ دیتے ہوئے سورہ قریش میں اپنے اس احسان کو یاد دلایا ہے کہ ہم نے اب رہا کے لشکر کو فنا کر کے سردی و گرمی کی کے سفیروں کو محفوظ کر دیا اور بھوکوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جس میں اس عمر کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ بظاہر تو آمد عبابیل ایک منفی مقصد کے لیے تھی لیکن واقعا اس کا ایک مضبط تحلو بھی ہے اور وہ بھوکوں کا سیر کرنا سیر کرنا اور خوف زیادہ افراد کو اتمنان فرام کرنا ہے سن ایک آم الفیل میں سرکار دو عالم کی بلادت بھی انہی دونوں نکتوں کی طرف اشارہ ہے اور شاید اسی لئے آپ کی آمد کے لیے جناب عبداللہ کے سلب اور حضرت آمنہ کے بطن مبارک کا انتخاب کیا گیا تاکہ عالم انسانیت پر یہ بات واضح ہو جائے کہ دنیا کو عبدیت و بندگی کا درست دینے والا اور خوف زدہ دنیا کو امن فرام کرنے والا آ رہا ہے اور اس کے آ جانے کے بعد نہ بندگی کو کوئی خطرہ رہ جائے گا اور نہ امن عالم کو یہ عبداللہ کا لال ہو کر درست عبدیت دے گا اور آمنہ کا فرزند بن کر امن و سکون فراہم کرے گا اور متعام و تیر کا چشم و چراغ بن کر بھوکوں اور پیاسوں کے سیر و سراب کرنے کا انتظام کرے گا اگلا ٹوپک ہے محل ولادت سال ولادت کی طرح رب العالمین نے آپ کے اور اس کے لئے ابو طالب جیسے شریف غیرتمند مربی محافظ اور صاحب جڑتوں حمد کے گھر کا انتخاب کیا ہے تاکہ ان کے ایمان کی وضاحت کے ساتھ ساتھ سرکار دوالم کی عظمت و جلالت کا بھی اندازہ ہو جائے اور دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ ہماری مسلحتوں کا انداز بلکل جدہ گانہ ہے ہم اپنے حبیب خاص کو ابو طالب کے گھر میں پیدا کرتے ہیں اور ابو طالب کے فرزند کو اپنے گھر میں پیدا کرتے ہیں اور دونوں کی ولادت کا تعرف قصہ اسحاب الفیل سے کراتے ہیں تاکہ عالم اقل و شعور پر واضح ہو جائے کہ یہ دونوں میرے گھر کے مستقل محافظ ہیں اور یہ ابو طالب کی خدمتوں کا ایک صلح ہے جو ولادت علی کی شکل میں دیا جا رہا ہے یہاں تک یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے اگلا ٹاپک ہے ابتدائی زندگی آئیے اس کو بھی آج ہی اسی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں پدر بزرگوار کا انتقال دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہو گیا ماں نے بھی بچپنے ہی میں ساتھ چھوڑ دیا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے اور خانہ خدا کا محافظ سے بندہ خدا کا محافظ قرار پایا اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنی تمام اولاد میں ابو طالب کا انتخاب کر کے تحفظ رسالت کا کام ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مکمل علم و ایقان اور شناکت عرفان کے ساتھ سرکار کی تربیت و نگے داشت کا انتظام کیا مکہ کے کہنوں نے بتایا کہ یہ فرزند عظیم و شان ہے سفر تجارت میں راہب نے آگاہ کیا کہ اس کا مستقبل درخشہ ہے اور دیگر وسائل و ذرائع سے حیثیت نبوت کا اندازہ ہوتا رہا لیکن ابو طالب نے زندگی کا خاتمہ کر دینے کے بجائے اس کا تحفظ کر کے واضح کر دیا کہ اختلاف قائد و کردار میں زندگی کا خاتمہ کیا جاتا ہے تحفظ نہیں کیا جاتا ہے پھر میرے کردار کو واقع اقبہ سے ملا کر دیکھو گے تو اندازہ ہوگا کہ صحابیت کس مقام پر بھی ہو لیکن جگر جگر ہے دگر دگر ہے کمسنی کے عالم میں کہنوں اور رہبوں کا مستقبل کے زبارے میں بیان دینا علامت ہے کہ سرکار دوالم کی ابتدائی زندگی میں بڑی امتیازی حیثیت کی مالک تھی اور آپ کے بچپنے کا قیاس بھی دنیا کے دوسرے انسانوں پر نہیں کیا جا سکتا ہے یہ واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ راہب اور کاہن نے آپ کے چہرے اقدس میں اسی طرح کمالات کا مشاہدہ کر لیا تھا جس طرح آپ نے امت کو متوجہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا علم نوح علیہ السلام کا زہد ابراہیم علیہ السلام کی خلت موسیٰ علیہ السلام کی حیبت عیسیٰ علیہ السلام کا تقوی یوسف علیہ السلام کا حسن جمال اور دیگر انبیاء اکرام کا فضل و کمال دیکھنا ہو تو علیہ السلام کے چہرے پر نظر کرو آئیے لسنرز ایک بہت دل سے درود پڑھ لیتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد انوال محمد آگے جلتے ہیں اس کے آئینے میں سارے جلوے نظر آئیں گے اور جس طرح راہب و کاہن نے میرے چہرے میں سارے کمالات کا مشاہدہ کر لیا تھا یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے اس سے آگے ازدواج کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر ہے ایک پیرگراف ہے آئیے آج کی آوڈیو میں ہی پڑھے لیتے ہیں ایک سفر تجارت سے واپسی پر جہاں آپ جناب خدیجہ کے مال سے بطور نمائندہ تجارت کر رہے تھے جب خدیجہ کے غلام نے آپ کے فضائل و کمال اور مناقب و کرامات کا تجزیہ کیا تو خدیجہ نے موقع کو نہایت درجہ مناسب دیکھتے ہوئے سماج کے تمام بندھنوں کو توڑ کر آپ کے پاس عقد کا پیغام بھیج دیا اور اس طرح ابتدائی مراحل تیہ کرنے کے بعد ایک پچھے سال کی جوان کا عقد وظاہر چالیس سال کی خاتون سے ہو گیا اور سماج کے تمام مفروض اسم و رواج سب پیروں تلے رون دیے گئے اور صحیب محراج کی قدم خدیجہ کے دوش کمالات پر آ گئے جناب ابو طالب نے خدبہ اقت پڑھا اور کمالات کے مقابلے میں مار کی بے وقتی کا اظہار کیا اور عالم انسانیت کو نئے اقدار سے روش ناز کراتے ہوئے صحیب آنے کمال کو دولت و سروت کے مقابلے میں احساس کمتری سے نجات دلانے کا انتظام کر دیا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ایک بیست کے حوالے سے پیرگراف یہ اور پڑھ لیتے اس کے بعد پھر باقی ہم اگلی آوڈیو میں پڑھیں گے بیست کے بارے میں ہے کہ تقریبا پندرہ سال کی عیسار بھری گھر زندگی گزارنے کے بعد رب العالمین نے ایک نئی ذمہ داری کا بوجھ کانوں پر رکھ دیا اور سورہ اقرہ کے ذریعے پیغام الہی پڑھ کر لوگوں کو دعوت علم مفضل دینے کا حکم دے دیا غار حراقی منزل آپ نے خوش دعوت کے بجائے بہک میں رب العالمین کھانے کا انتظام شروع کر دیا حضرت علی مختمم قرار پائے اور چالیس افراد خاندان کو مدو کر لیا گیا مختصر سے کھانے سے چالیس آدمیوں کو سیر کرنے کے بعد رسول اکرم نے پیغام سنانے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے قوم کو بھڑکا دیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں لوگوں نے فرار اختیار کیا اور آپ نے مجبورا دوسرے دن پھر دعوت کیا اور آخر کار اپنا پیغام پیش کیا جس میں توہید الہی اپنی رسالت اور خیر دنیا اور آخرت کا ذکر تھا جس کے بعد آپ نے نصرت کا مطالبہ کیا اور خلافت کا وعدہ کیا ساری قوم میں تنہا حضرت علی علیہ السلام نے نصرت کا وعدہ کیا اس لیے کہ ان کی رگوں میں ابو طالب علیہ السلام کا خون دوڑ رہا تھا جو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میرے سردار آپ اعلان کریں کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے علی علی علیہ السلام کے وعدہ نصرت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ نے ان کی وسائیت وزارت و خلافت کا اعلان کر دیا اور اس طرح اسلام کے جملہ بنیادی اصول توحید عدالت رسالت آخرت اور خلافت کا اعلان ہو گیا اور حضرت ابو طالب علیہ علیہ سلام نے بھی اپنی محکومیت اور مرسل آزم کی سیادت تو حکمیت کا اعلان کر دیا تاکہ اسلام روز اول سے مکمل شکل میں سامنے آ جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی قصر نہ رہ جائے نہ اصول میں کوئی کمی رہ جائے اور نہ سن و سال میں رشتہ و قرابت میار بزرگی بننے پائیں تو یہاں تک ہم اب رکھ جاتے ہیں باقی ہم اس سے آگے جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں اور مجھے تو بالکل تھکن نہیں ہوئی اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوگی کیونکہ جو وقت اچھا گزر جاتا ہے اور جو وقت ایسا گزرے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہوں اور علم بھی کوئی عام علم نہیں یہ وہ علم ہے جو ہمارے پاس مولا علی باب علم ہم ہمارے پاس ان کا برسہ ہے تو جب ہم جتنا علم حاصل کرتے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جہاں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں مختلف کتابیں ہیں جو ہماری دوست ہیں اور آج کل ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کو یاد ہے نام نقوش عصمت آج یہاں پہ ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں میں سیمی زوال آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں ملیں گے آپ کو بھی انتظار رہے گا اور مجھے بھی خدا حافظ